بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں کوش ہوں گے میں ہوں شاشتہ ایدر اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاصل ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے ان لوگوں کے لیے ان مرد حسرات کے لیے جن کے بال بہت چلدی گر جاتے ہیں جن میں گنج پن آ جاتا ہے ڈیپرنٹ طریقوں کا مردوں میں گنج پن ہو گیا کچھ روم کی کچھ کی یہ فور ایڈ لائن جو ہوتی ہے یہ بہت وائیڈ ہو جاتی ہے کچھ کا کراؤن ایریا بلکل یعنی پیچ بلکل ہی بالوں کا پیچ اتر جاتا ہے بال بلکل غائب ہو جاتے ہیں اس جگہ سے تو اس کو کہتے ہیں میل پیٹرن ہیر لاؤ اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کن وجوہات کی بنا پر آپ کو ہونے سٹارٹ ہوتا ہے پہلے ہم انہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ریزن اس کا ہوتا ہے کہ جی آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو جنیٹکلی تو نہیں ہے آپ کے فادر مدر کو کبھی ہیر لاؤ کا اشیو رہا ہو ہیر لاؤس کا اشیو رہا ہو یا پھر میں آدمیوں کی بات کر رہی ہوں تو ان کے فادر میں یا ان کے دادہ میں یا پردہ دادہ میں ضروری نہیں ہے فادر میں آپ کے ہوت تو ہی آپ کو آپ ایک دور جنریشن اب آپ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کسی کو آپ کے دادہ پر دادہ آگے ان کے بھائیوں کو یا کسی کو اگر کسی میں رہا ہے تو یہ جنیٹکلی بھی جنیٹکلی بھی آتا ہے آپ میں اور اس کے لیے آپ کو ٹریٹمنٹ بے شک موجود ہے لیکن تھوڑا مشکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ اور کیور ہو جاتا ہے یہ بھی دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہارمون ایمیلنس سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہارمون ایمیلنس ہوا کی ہو کے ہو رہا ہے وجہ کیا ہے اس کی سب سے پہلے ہم جب یہ دیکھیں گے تو ہمیں پہلے کوس کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کوس کو رول آؤٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جس سے پتہ جلتا ہے کہ آپ کے ہارمون جو ایمیلنس ہیں وہ کس وجہ سے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر بھی میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں آپ کو اور آپ کو لیتے ہیں تو کافیات تک اس سے پائدہ ہوتا ہے تیسری نمبر پر جس بات سے بال آپ کی گر سکتے ہیں جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اسٹریس تو نہیں لیتے آپ ٹینشن تو نہیں لیتے اور لیتے ہیں تو اس کا لیول کیا ہوتا ہے اسٹریس لینے کا لیول کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ہیئر لاؤس بہت جلدی ہو جاتا ہے آپ کو اگر اپنے بال بچانے ہیں اپنی پاکی ٹینشنوں کے ساتھ اپنی سکن کے ساتھ اپنی پاکی چیزوں کے ساتھ تو آپ کو سٹریس کام سے کام لینا ہے ہوتا ہے ہر زندگی ہر انسان کے زندگی میں سٹریس ہوتا ہے لیکن اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں رکھنا چاہیے اپنے سر پہ سوار کرنے لگے بعد ایج ریلیٹڈ چینجز جو ہوتی ہیں ہماری لائف میں ان کی وجہ سے بھی ہمارا ہیئر پول ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ایج آ کے بڑھتی جاتی ہے ہر چیز کا ایک کہتے ہیں نا انسان کا بھی جیسے ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی انسان کی بھی ہوتی ہے جیسے ہماری لائف پزارتی جاتی ہے ہمارے باڈی پارٹ ہی ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ان کو جو ہیئر فال کا ایشیو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ قدرت کی طرف سے ہے اس سے ہم لوگ ہم آپ بھاگ نہیں سکتے یہ کام تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہونا ہے تو ہونا ہے اس کو آپ مرٹی وائٹمن لے کے کچھ بھی کر کے آپ اس کو اپنے آپ کو سیٹ رکھ سکتے ہیں بٹ یہ ایک نیچرل پروسس ہے تو یہ تو ہونا ہی ہے اچھا اس کے بعد جو ینگ سٹیس کے لیے ٹینیجرس کے لیے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ خود اپنے بالوں کا بیڑا درک کرتے ہیں اگر ان میں یہ ہیئر فال کا ایشیو ہے یہ گنج پند کا مسئلہ ہے تو وہ وہ لوگ خود لے کر آتے ہیں کیونکہ آج کل جیسے بہت زیادہ کیمیکل کا یوز کرنے لگے ہیں لوگ بالوں میں کلرنگ طرح طرح کے ڈائز یوز کرتے ہیں اچھے ہیں پورے ہیں انہیں نہیں پتا ہے انہیں نہیں پتا ہے اس میں کیا چیز یوز ہونی چاہیے کیا چیز ہمارے بالوں کے لیے ہیلپ فل ہے کیا چیز ہمارے بالوں کے لیے نقصان دے کچھ نہیں پتا لیکن بس ڈائے کرنے فیشن ڈائز ہیں اس کے بعد سریٹنگ کرنی ہے بلوڈ رائز کروانے ہیں ڈائیلی بیسز پہ کروانے ہیں آئلنگ نہیں کرنی آئلنگ چھوڑ دینی ہے اور ساتھی ان لوگوں نے وہ ڈیفرن طریقے کی کیمیکلز یوز کرنے کے اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھنا ہے جنگ پوٹ پہ بہت زیادہ ہماری ینگ جنیٹیشن ہے تو ان ساری باتوں پہ کی وجہ سے بھی ہیئر لاؤس ہوتا ہے اگر ینگ بچوں میں ہو رہا ہے تو ٹینی ایجلز میں ہو رہا ہے یہ بہت ساری وجوہات فیشن اور کیمیکل کا یوز بھی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ساتھ ضروری ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کا کیور کس طرح کرنا چاہیے کون سا ٹریٹمنٹ ہم کروا سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہی ہے کہ ہمیں جو کیمیکل کا یوز میں بچوں کی بات کر رہی ہوں کہ بچے یا ایکٹر ایکٹر ایکٹرس کو مجمورن کرنا ہوتا ہے لیکن پڑھیں اپنے بالوں کا خیال رکھیں اور بار بار یہ ہیر ٹائز اور ان چیزوں کو یوز کرنا چھوڑ دیں تا کہ آپ جو ٹائم سے پہلے آپ میں گنج پنا جائے جو کہ بہت برا لگتا ہے آپ لوگ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ دیکھنے کرنے لگیں کہ آپ بہت پیسہ آجائے گا آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ جس میتھ ہے تو اپنا خیال رکھیں رکھیں اپنے بالوں کا خیال رکھیں اور ان کیمیکل سے دور رہے اچھا ٹرانس 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 ٹیشن سے پہلے ایک اور یہ پلیٹلیٹ کلاتا ہے پلیٹلیٹ ہماری باڈی میں بہت زیادہ مقدار میں اور اس کی جہاں کمی ہو جائے جہاں ڈیفیجنس کی ہونی شروع ہو جاتی ہے وہ بھی ہماری باڈی میں ڈیفرن طریقے کی چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اب جہاں بالوں کی بات کریں گھنجپن کی بات کریں تو ٹرانسپلار سے پہلے بھی ایک تھیرپی اس کی کی جاتی ہے کہ ہماری باڈی میں سے پلیٹلیٹ کو لیا جاتا ہے اور انہیں انڈریچ کیا جاتا ہے جب ان کی گروت بڑھ جاتی ہے تو ان کو جہاں سے بال گر جاتے ہیں وہاں پر انفیوس کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے بالوں کی گروت دوبارہ ہو سکے اور یہ بہت زیادہ کامیاب تھیرپی ہے اور اگر کسی بھی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر سب سے لاشت میں آتی ہے ٹرانسپلارٹیشن کیونکہ آپ کے بالوں کو ٹرانسپلارٹ کیا جاتا ہے اب ٹرانسپلارٹیشن کروانا بھی بہت زیادہ ایک رسکی کام ہے اگر آپ کسی ایتھینٹک ڈاکٹر کے پاس نہیں چاہتے ہیں ہمارے ملک کے بہت بہت جو مشہور ایک ایکٹر ہیں ہمارے ساجد حسن صاحب ہمارے ملک کے ایک بہت مشہور ایکٹر ہے ساجد حسن صاحب انہوں نے حالانکہ وہ بہت ماشیل سمیدار ہیں لیکن پھر بھی وہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جنہوں نے ان کی سرچری خراب کر دی اور آپ یقین کریں ٹرانسپورٹ پلانٹیشن کے سوشنے میں ان کی سرچری ان کے سر پہ یونیو زگ زگ ٹائپ کے بن گئے مطلب اتنے بڑے بڑے گھڑے سے ہو گئے ان کے سر پہ زخم اتنے برے زخم بنے اور پھر اس کے بعد جو ایک اور ڈاکٹر ہیں انہوں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا اور وہ ٹھیک ہوئے یعنی آپ کو اگر ٹرانسپورٹ بھی کروانی ہے تو بہترین ڈاکٹر کے پاس جانا بہت زیادہ ضرور ڈی ہے جس کو اس چیز کا نولیج ہو جو اس چیز میں ایکسپیرینس رکھتا ہو نہ کہ آپ کسی ینگ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جس کی اسے زیادہ نولیج نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے آپ اپنی دعو پہ لگا رہے جانتے ہیں اور وہاں جا کے آپ پرانٹیشن کروائیں تو یہ تھوڑا سا مہنگا پروسس ہے لیکن آپ مطلب آپ کے بال ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کے بالوں کی گروہ ہونے لگ جاتی ہے اچھا اس لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ اترا مہنگے پروسس اور یہ سارا کرنے سے پہلے آپ اپنی ڈائیٹ کو بہتر کر لیں تا کہ آپ کے بال کی رہی نہیں ساری میں تھوڑکی ٹھیک نہیں آلی آپ اپنی ڈائیٹ بہتر کریں اپنی ڈائیٹ میں آپ زنگ کا استعمال کریں اپنی ڈائیٹ میں پروٹین کا یوز کریں کیمیکل ڈائز کو چھوڑ دیں بانوں کی گروتھ میں ہیئر پول سے ایک تو رکے گا اور گروتھ میں مددگار سا بھی ہوگا اور اپنی جو آئیلنگ کے روٹین اچھی رکھیں پیک میں دو دفعہ آئیلنگ کریں شیمپو بہت زیادہ نہ کریں شیمپو دن پیک میں دو دفعہ کریں اور ایسی بہت ساری چیزیں چھوٹے چیزیں اپنائیں جس سے آپ کو ہیئر پول ہوئی نہ اگر ہیئر پول ہونے کے بعد کیونکہ ہر کوئی نہیں کرا سکتا نہ ٹرانسپلاتیشن کرا سکتا ہے نہ یہ ٹریٹل سکتا ہے تو ہاں ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ وائٹمین لے سکتے ہیں وائٹمین آپ کو ڈیفرن طریقے ہمارے بالوں کے ہمارے ناخون سکن کے ہر چیز کے لئے الگ وائٹمین جو ہوتے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹرانسپلاتیشن اور دوسری تیسری چیزیں یہ کروانا ہر ایک کے باس کی بات نہیں ہوتی تو پہلے اپنا خیال رکھیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں پسند آئی ہوگی تھوڑی بہت انفرمنٹل پر ہی ہوگی آپ لوگ کے لئے اور اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے قرآن رکھیں رکھیں آئی آئی آئی